السلام علیکم لہوش شہم کیا حال چالیں بیٹا آپ سب کے یہ آپ کے اردو کا یونٹ ہے میں مشازیہ خان کیمپس نائن سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم میخات آخر کا فیلہ کام کرنے جا رہے ہیں وہ تقنیخی تحریر ہے جس میں ہمیں مضمون لکھنا ہے ورزش کے فائدہ یعنی کہ ہمارا فائنل کس لیبس کا نصاب یا آخر میخات آخر کا نصاب آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیے گا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ قواعد کی ہیڈنگ ڈالیں گے تقنیخی تحریر کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم مضمون تحریر کریں گے مضمون لکھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں مضمون لکھنے کے تین درجے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ بلکل ذہن میں رکھئے گا پہلے موضوع کا تعرف دیا جاتا ہے یعنی جس عنوان پر آپ کو لکھنے کے لئے مضمون دیا گیا ہے سب سے پہلے آپ اس کا تعرف پیش کریں گے پھر مطن لکھیں گے مطن کے اندر اہم نقاط ہوتے ہیں اس کے اندر آپ فائدے لکھ سکتے ہیں اہمیت لکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے پھر آتا ہے آتیسرا اور آخری پیرگراف اختتام کا اگر کسی چیز کے بارے میں آپ سے معلومات حاصل کی گئی ہیں اور اس کے آپ نقصانات لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو استتام میں لکھ سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں یا کوئی تجاویز دے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ایک مضمون کو تین پیرگراف میں تحریر کرتے ہیں اب آتے ہم اپنے موضوع کی طرح ہمارا آج کا موضوع ہے ورزش کے فائدے سب سے پہلے ورزش کے فائدے کرنے سے پہلے ہم تعرف دیں کہ صحت من زندگی کس خدر اہن ہے ہے نا تندرستی اور صحت ایک بڑی نعمت ہے اگر انسان صحت من اور تندرست نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار انسان نہ زندگی کا لفت اٹھا سکتا ہے نہ اپنے کام خود کر سکتا ہے بلکہ دوسروں کا معتاج ہو جاتا ہے تو انسان کو سب سے بڑھ کے اگر صحت من تندرست رہنا ہے تو یہ بات تو ہے کہ جس طرح خوراک ایک اچھی صاف ستری خوراک جیسے صحت من جسم کے لئے ضروری ہے اسی طریقے سے ورزش بھی کیا ہے ایک لازم چیز ہے جیسے مثال کے طور پر ورزش سے کیا ہوتا ہے کیا فائدہ ہے ورزش سے انسانی جسم مناسب طور پر نشو نما پاتا ہے اس کے آزہ مضبوط ہوتا ہے انسان چست اور چاہ کو چوبن رہتا ہے اس کا کام کاج میں طبیعت میں خوب دل لگتا ہے اس طرح ورزش کرنے سے وہ اپنے روز مرہ کام کو بہت بہتر طریقے سے کر سکتا ہے دولہ ساتھ تارو پیش کرنے کے بعد اگر آپ مزید فائدے لکھیں کہ کیا فائدے ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے جسمانی فائدوں کی بات کی لیکن اگر ہم دیکھیں تو ورزش انسان کی ذہنی طور پر بھی اسے کیا ہے سکون تازہ دم کرتی ہے کیا ہوتا ہے بیماری اس کے خرید نہیں پٹکتی جب آپ صبح صویر شام کے وقت یہ صبح صویر زیادہ تر فجر کے بعد مناسب وقت ہوتا ہے کہ آپ کسی باپ میں یا کسی کھلی فضاء میں جائیں اور لمبے لمبے سانس لیں یا بعض لوگ دوڑتے ہیں بعض لوگ مختلف قسم کے کھیل کھیلتے ہیں فٹبال ہے گرکٹ ہے ساری کھیل کیا ہیں یہ ایک طرح کی ورزش ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جسم مشقت کا عادی ہو جاتا ہے آپ کا دورانے خون تیز ہوتا ہے آپ جو بھی خوراک کھاتے ہیں وہ آپ کو اچھی طریقے سے حضم ہو جاتی ہے پھر جو لوگ ورزش نہیں کرتے ان کے کیا نقصان آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ سب سے بڑھ کے نقصان کیا ہے کہ وہ لوگ سسک اور کاہل ہو جاتے ہیں تو ان کا جسم کام کرنے کا عادی نہیں ہوتا تو بہت جلدی تھک جاتے ہیں وہ ان کا ساس جلدی جلدی پھولنے لگتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اکثر باغ میں جائیے کھلی فضا میں جائیے اور لمبے لمبے سانس لیں تک کہ جو تازہ ہوا ہے وہ آپ کے پھپڑوں میں جائے اور آپ کے پھپڑے مضبوط ہوں تو اس خطر ہے کہ یعنی کہ صبح سویرے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تازہ ہوا ہوتی ہے آکسیجن اچھی ہوتی ہے تو وہ آپ کو بلکل تازہ دم کر دیتی ہے ترو تازہ کر دیتی ہے اور آپ ذہنی طور پر بھی آپ چاہو چوبند ہو جاتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں جو لوگ ورزش نہیں کرتے وہ زہر ترے مجھان کیا ہے آج پر لوگوں کا کہ لوگ جب ورزش نہیں کرتے تو ان کا وزن بھی بڑھتا ہے وزن جب بڑھتا ہے تو پھر انسان سوست اور تاہل ہو جاتا ہے وہ اپنے کام کو بہت آسانی آرام سے پورا نہیں کر پاتا تو یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ اکثر بیمار ہو جاتا ہے مزاج میں چڑھا ہٹ پڑھنا آجاتا ہے جنجلا جاتا ہے جلدی پریشان ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا سمجھا رہی ہیں کہ ورزش کے بے شمار فائدے ہیں اب آپ اپنے موضوع کو دیکھئے آپ کا ٹاپک کیا ہے ورزش کے فائدے سب سے پہلے آپ نے کیا کیا کہ ورزش کی تھوڑی اہمیت سہت کے حوالے سے کی کہ ایک سہتمن زندگی کے لیے کیا ہے ایک سہتمن زندگی بہت بڑی نعمت ہے کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی زندگی کا بھرپور لفت اٹھا سکتا ہے اپنے کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے اس کا جسم بہتر طور پر نشن و ماں پاتا ہے اس کے آزا اس کے پٹھے مضبوط ہوتا ہے یہ اس کی اہمیت ہو کیونکہ جس طرح آپ بتاتے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے فائدے بتائی ہے کہ کس طریقے سے انسان کا دورانے خون تیز ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد فائدے بتائیے گا فائدے پر آپ جو فائدے ہیں کیونکہ وردش موضوع ہے جس میں وردش لکھنے جو ہمیں ٹاپک ملا ہے اس میں فائدے لکھنے ٹھیک ہے توڑا سا آپ نے مطن میں اس کی صحتون زندگی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ نے فائدے بتائیے مطن کے اندر تفصیل کے ساتھ یاد رکھئے گا تفصیل کے ساتھ بتائیے گا آخر میں آپ سجیشن دے سکتے ہیں تجاویز اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ وردش کرنی کیوں ضروری ہے جو لوگ وردش نہیں کرتے وہ بیمار ہو جاتے ہیں وہ سست اور قاہل ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے روزانہ صبح صبح اوٹھ کر چہل خدمی کرنی چاہیے کسرت کرنی چاہیے وردش کرنی چاہیے دوڑنا چاہیے ہمیں ایسے کھیل کھیلنا چاہیے جس سے ہمارے جسم کی وردش ہو جس میں ہمارے تیراکی سر ہے اس کے علاوہ کرکٹ ہے فٹبال ہے کئی ایسے کھیل ہیں جس کو کھیلنے سے ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے تو صحت اگر ہوگی تو انسان صحت مند زندگی اچھی طریقے سے گزار سکے گا زندگی کا لفت اٹھا سکے گا تو اس کو آپ نے مضبوط لکھنا ہے تین پیراغراف میں ٹھیک ہے نا بیٹا اور اس کو ہم میخات آخر کا پھر بتا رہی ہوں ٹائٹل پیج بنائیں گے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ اوپر تخلیخی تحریر کی ہیٹنگ ڈالیں گے اور اس کے بعد تین پیراغراف کے اندر آپ ورزش کے فائدے پر مضبون تحریر کریں گے ٹھیک ہے یہاں تک سب بچوں کے بات سمجھ میں آگئی انشاءاللہ آپ سے اگلے یونٹ میں پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ